بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عدری ستاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لبائک لبائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیس بک پیج دوست آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں خرید سے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد و عباد رکھے اور دعا کریں جو بیمار ہیں اللہ پاک ہم کو شفاعتہ فرمائے اور دوستو اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائیں تو دوستو آج ہمارا ٹوپک ہے نماز کے لئے جنتی دروازے کھول دی جاتے ہیں تو آج ہم اپنا ٹوپک شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة 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 علیہ السید المصرین جز اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بردرود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے لئے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اللہ اکبر نمازی کتنا پیاری عبادت ہے نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے یہ بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اس کے اوپر پروردگار کے درمیان ہجابات پردے ہٹا دی جاتے ہیں اور ہورین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سنگھ کھنگار کرے اگر ناک سے رین گری جاتی ہے تو اس سے دامن میں لے نہ لینے کی اجازت ہے فرج بھی نہ گرنے دے اس طرح اگر خانسی ہے اور خانسیں پر مجبور ہو جائے یا آواز صاف کرنے کی غرض سے کھنگارے تو جائز ہے ایک لاکھ فرشتے مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے دس صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں جن نے ہر ایک صف دس ہزار کی ہوتی ہے اور اللہ عزوجل اس بندے پر ان ایک لاکھ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ عزوجل کے بے شمار ملائکہ عبادت میں مصروف ہیں کوئی قیام میں ہے کوئی رکو میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے لیکن مسلمان نمازی کی کس قدر خوش نصیبی ہے کہ وہ تمام ہی ارکان نماز عدا کرتا ہے لہذا فرشتے بھی نمازی کو حیرت سے تکتے ہیں اللہ عزوجل کا فرمانِ عالی شان ہے بے شک نماز منا کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ عزوجل کا فرمانِ عالی شان ہے تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منا کرتی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام وہ گناہ اور ممنوع آتِ شرعہ سے نہیں بچتے ہم نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور اوریانی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں ڈرامیں دیکھتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمیں گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پر بجاتے ہیں اور سنتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، دعیبت، چغلی، فہشگوئی، دل آزاری لوگوں کے حق، تلفی، سود اور رشت کی لیندین وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملعوس رہتے ہیں حیرت بالہ حیرت کے نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنے پیارہ پیارہ چہرہ جس پر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی ہے اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانی نشان ہے موجود ہے کہ موچے خوب پس چھوٹی اور داریوں کو معافی دو یہاں جیسی یہودیوں جیسی صورت مت بناو پھر بھی ہم نہایت ہی بے دری کے ساتھ اس محبت کی نشانی کو نوچ موٹ کلگنڈی نالی تک میں بہا دینے سے بریز نہیں کرتے حالانکہ داری مدانا اور کتروا کر ایک مٹی سے کم کر دینا دونوں حرام ہیں آخر ایسا کیوں؟ اللہ عز و جل کا فرمانی علی شان ہے یقیناً قطعاً حق ہے نماز پڑھنے والوں کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا چاہیے تو دوستو اللہ پاک ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنائے نماز کی برکتیں بہت ہیں دوستو تو آپ سے یہی گزارش ہے نماز پڑھا کریں اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آپ بھی نماز پڑھا کریں اور نتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام واریتو مرحمت اللہ وبرکاتہ